موسیقی 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 ڈیویزن سے پیر زہور حسین قریشی صاحب جو ان تین ڈیویزن پر جو یہ صوبہ بننا ہے ان کے بحثیت منتخب نمائندگان کے پارٹی کے منشور کے این مطابق آج قومی اسیمبلی میں بل انڈیڈیوز کر دیا ہے اور ایوان نے اس کو منظور کیا ہے اور ریفر کیا ہے سپیکر صاحب کو ایک سپیشل کمیٹی کانسیچوٹ کرنے کے لیے سپیشل کمیٹی ہم اس کو کانسیچوٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے دو چیزیں اور بھی ہوئی ہیں نمبر ایک میں نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے وہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ماضی میں یہ کوشش کی ہمارے پاس اکثریت نہیں دی آج ہمارے پاس بھی اکثریت نہیں ہے ہمیں بھی دوستوں کی اور دیگر اس سوچ کی ضرورت ہے جو دو تہائی اکثریت پوری کر سکی میں نے آن دفتورہ دعوز پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے کہ اگر وہ مخلص ہیں تو آئیں مل بیٹھ کر اور ہم بھی مخلص ہیں اور میں ان کے خلوص پر شک بھی نہیں کرتا میں نہیں شک کرتا ہوتے آئیں مل بیٹھیں مل بیٹھ کر ہم اس آئینی ترمیم کی طرف آگے بڑھیں اور دعوالفر کے دوستوں سے بھی جو دو تہائی اکثریت پوری کر سکی میں نے آن دفتورہ دعوز پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے کہ اگر وہ مخلص ہیں تو آئیں مل بیٹھ کر اور ہم بھی مخلص ہیں اور میں ان کے خلوص پر شک بھی نہیں کرتا میں نہیں شک کرتا ہوتے آئیں مل بیٹھیں مل بیٹھ کر ہم اس آئینی ترمیم کی طرف آگے بڑھیں اور دعوالفر کے دوستوں سے بھی میری گزارش ہوگی جیسے گلالی صاحب نے اس کا میڈا اٹھایا ہے کہ آئیں ہم اس کو عملی جامعہ پہنائیں ہم نے دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کے یہ جو نیا مالیاتی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں میری وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے بات ہوئی ہے ہم اس میں ایک ساؤتھ پنجاب کے سیکیٹیریٹ کے لیے ایک رقم مختص کر رہی ہیں اور اٹھ سٹھ کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے تاکہ اس مالی سال سے جو آ رہا ہے نیا اس سے جنوبی پنجاب کا ایک انڈیپینڈنٹ سیکیٹیریٹ مارزِ وجود میں آ جائے اور کام کرنا شروع کر دے تا وقتے کے آئینی ترمیم کے ذریعے ہم اس صوبے کو عملی شکل دے سکیں تو یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے اور ایک بہت بڑا قدم ہے میں ان تینوں میمبران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کاوش کو آگے بڑھایا اور انشاءاللہ ہم اس کو پایا تکمیتہ لے کر جائیں ہمارے قابل محترم ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کا ایک پونٹی فیو ہے دیکھئے تحریک انصاف کے وہ حلیف ہیں پر ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے بے پناہ احترام ہے جب وہ کسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اس کی اوور آل جو اس کی حکمت عملی ہوتی ہے اس کی جو پالیسی ہوتی ہے جو اس کا منشور ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کا اب فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا منشور کا حصہ تھا اور یہ اس منڈیٹ پہ ہم عوام کے سامنے گئے تو جب وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو یہ سارے حقائق ان کے سامنے تھے انشاءاللہ ہم ان سے بھی بات کریں گے ان کو بھی قائل کریں گے اگر تحریک انصاف کے پاس تنہا کے پاس دو تہائی اکثریت ہوتی تو ہم موف کر دیتے ہیں ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہیں دو تہائی اکثریت کے لیے ہمیں کنسنسس بیل کرنا ہے ان کنسنسس کے لیے ہمیں دیگر جماعتوں سے رجوع کرنا پڑے گا ان سے بات کرنی پڑے گی تو اس لیے ہم نے اس کے لیے گنجائش پیدا کی ہے کہ دیگر جماعتوں سے بھی ہم ان کو ساتھ لے کر جنے اور دو تہائی اکثریت سینٹ میں کیسے پاس ہوگا ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہاں بھی ہمیں ان کی سپورٹ درکار ہوگی میں سمجھتا ہوں بالعموم سینٹ میں بھی جو بلوشتان کی اکثر جماعتیں ہیں میرا اس نے دبار در خیال ہوا اپنا کے پی کے ہے سندھ ہے اور اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے بن چکی ہے اور یہ ایک دن میں نہیں بنی یہ ایوالف کی ہے آہستہ 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 ایوالف کی ہے اور اس شکل اس نے اختیار کی ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو آگے لے کے چلیں گی تکی ہے